اسلام علیکم آج میں بناؤں گی پاستہ ویجی ٹیبل اور فشکا بہت ہی مسئے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میکرونیس کو بوائل کروں گی اس کے لیے میں نے ایک پین لیا اور اس میں تین سے چار کپ پانی اٹھ کر دیا ون ٹیبل سپون میں نے نمک اٹھ کیا اور ون ٹی سپون آئل اٹھ کر دوں گی انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ پانی میں اچھی طرح ڈیزولو ہو جائیں پانی کو جوش آنے دیں گے پانی میں جوش آ چکا ہے اب میں اس میں میکرونیس اٹھ کر دوں گی میکرونیس کو بوائل ہونے دیں گے تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے اور میکرونیس ہمارے بوائل ہو چکے میں فلیم کو آف کر دوں گی اور پانی کو نکال دوں گی تھنڈا پانی اٹھ کر کے اسے بھی نکال دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے تھنڈا پانی بھی اٹھ کر کے نکال دی اور ہمارے میکرونیس نکرے نکرے بوائل ہوئے ہیں ہمیں پاستہ بنانے کیلئے جو چیزیں چاہیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تین سے چار چمت آئل اٹھ کر دیا ہے ہلکا سے سگرم ہونے دیا اور اس میں پیاز اٹھ کر دیا ہے باریک چوب کیا ہوا چھوٹا سا پیاز اس قبل میں نے بس کچھا پن ہتم کیا ہے زیادہ نہیں پکایا اور اس میں چوب کی ہوئے لسے ندرک اور ہری مرچ شامل کر دیا ہلکا سے انہیں بھی میں نے کچھا پن ہتم کیا ہے بس بہت زیادہ نہیں فرائی کیا اب میں اس میں چیڈر کی ہوئی فش اٹھ کر دوں گی اس میں سے میں نے کانٹے وغیرہ سب نکال لیا ہے اور اسے میں نے پہلے سے بھی فرائی کر لیا تھا بس ہلکا سے اسے فرائی کریں گے اور اس میں سبزی اٹھ کر دیں گے سبزیوں میں نے لیا ہے مٹر، گاجر، آلو ان تینوں چیزوں کو میں نے پہلے سے سٹیم کر لیا تھا یہ گلے میں بن گوپی لیے میں نے تھوڑی سی ایک چھوٹی سائز کی شملہ مرچ لیے اور بھری پیاز لیے میں نے چوب کیوئی تھوڑی سی سب چیزوں کو اس میں اٹھ کر دیں گے آپ اگر کورن اٹھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی اٹھ کریں انہیں ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے بہت زیادہ آورکک نہیں کرنا بس تھوڑا تھوڑا سا فرائی کرنا ہے دیکھیں ہماری فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں مسالے اٹھ کر دوں گے تو مسالوں میں نے اٹھ کیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے نمک اٹھ کیا ہے اور ریڈ مرچوں کا پاورڈر میں نے 1 ٹیبل سپون اٹھ کیا اور 1 ٹیبل سپون میں نے بلیک مرچوں کا پاورڈر اٹھ کر دیا ہے اور میں نے اس میں ریڈ چیلی سوس اور سرکہ اٹھ کیا تھا سوری میں وہ ریکارڈ نہیں کر پائی اور میں نے اس میں میکرونیز اٹھ کر دی ہے بوائل ہوئی بھی انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سینے فرائی بس کوک کرنا ہے اور ہمارا پاسٹا ریڈی ہے اور ہمارا پاسٹا کھانے کیلئے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اسے پلیٹ میں سرف کر دیا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ